ایک خطیب اور داری کے کیا عصاق ہونے چاہیے اس کا اخلاق کیسا ہو اس کی شکل و صورت کیسی ہو اس کا وضاقتہ کیسا ہو اس کا لباس کیسا ہو اس کا عمل کیسا ہو اس کا اسلوب کیسا ہو اس کا انداز تخاطب کیسا ہو دعوت کا منحج کیا ہو دعوت کا محل اور وقت کیا ہو وغیرہ باتوں پر روشن ڈانے کے لیے تقریری سلسلہ کا آگاز کرتے ہوئے میں فضلت الشیخ عصد عاظمی حفظ اللہ استاد جامعہ سلفیہ بناز کو دعوت خطاب دیتا ہوں شیخ محصوب سے درخواست ہے کہ ڈائنس پر تشریف لائیں اور اپنے علمان کامیاب خطیب کے عصاق کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرتے ہوئے ہم سامعین کو مستفیت سمائے آپ کا وقت چالیس منٹ ہے فضلت الشیخ مولانا عصد عاظمی صاحب محترم منتظمین ذلعی جمعیت الہدیس بنارس علماء اکرام خطبہ دعات مقررین طلبہ اور جملہ حاضرین دعات اور خطبہ کی تربیت کے تعلق سے یہ مجلس سجائی گئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ذلعی جمعیت کے ذمہ داران اس مجلس کے انعقاد پر مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ دعوت کا کام حطابت کا کام یہ اس لائق ہے بلکہ اس میں ضرورت ہے کہ بار بار اس تعلق سے خطبہ اور دعات میں بیداری پیدا کی جائے ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے جائے اور جو کمی کو تاہی رہتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے التماس کیا جائے اس سے پہلے بھی جمعیت نے اس طرح کا پروگرام منقد کیا تھا آج سے تقریباً سنتیس مہینہ پہلے یعنی تین سال ستمبر دوزار اکیس میں جامعہ میں جامعہ سلفیہ کے اندر جمعیت کی طرف سے اسی طرح کا ایک پروگرام اور بڑے پیمانے پر منقد ہوا تھا الحمدللہ وہ بھی بہت کامیاب رہا اور آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ کامیابی ہی کی طرف روا دوا ہے کامیاب دعی کے اوصاف یا کامیاب خطیب کے اوصاف پر مجھے کچھ عرض کرنے کا مکلف کیا گیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے زبان کی نعمت بیان کی نعمت اسی زبان و بیان کی نعمت کا استعمال کر کے ہم اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا ہمیں احساس کرنا چاہیے تاکہ اس کا شکر ادا کر سکیں اللہ تعالی نے اسی لئے کہا ہے کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی اور اسی طریقے سے اس کو زبان دی دو ہوڑ دیے یہ اللہ کی نعمت ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان علمہ البیان اللہ تعالی نے بیان کا علم دیا تو اپنے معافظ زمیر کو ادا کرنے کی توڑی بہت جو صلاحیت اللہ تعالی نے خطبہ اور دعات کو دی ہے اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہوے دوسری بات یہ کہ خطیب یعنی خطبہ دینے والا خطبے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہوتی ہے ہر ہفتے میں وہ آتا ہے ایک مرتبہ عیدین کا خطبہ سال میں دو مرتبہ حج کا خطبہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے استسقہ کا خطبہ ہوتا ہے اسی طریقے سے خصوف اور خصوف کا خطبہ ہوتا ہے تو ان سارے خطبوں کے الگ الگ احکام مسائل ہوتے ہیں لیکن اس میں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو مشترک چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا علم خطیب کے اوصاف سے ظاہر بات ہے کہ ہو جائے گا اس سلسلے میں ایک خطیب کا سب سے اہم کام یا اس کی سب سے اہم ذمہ داری اس کا سب سے اہم وصف یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص کی صفت پائی جائے اور کوئی بھی نیک عمل اگر اخلاص سے خالی ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں اخلاص کا مطلب کیا ہے ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری کوئی اور خواہش نہیں ہونی چاہیے لوگ ہماری عزت کریں گے لوگ ہم کو القاب و آداب سے نوازیں گے پوشٹر میں ہمارا نام چھپے گا اگر نام نیچے اوپر ہو گیا تو ناراضگی ہو جائے اور اب تو پوشٹر میں نام کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی لوگ لگانے لگے ہیں جو کی سراسر محل نظر ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ سب دعی کے اخلاص پر حرف یہ اگر کہ وہ دائی خود نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو اس کی ذمہ داری بنتی ہے تو اس چیز سے روکے لوگوں کو تو اخلاص کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں دوسرا بھی یہ کام کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہے اس کی مجلس میں زیادہ لوگ آتے ہیں کوئی بات نہیں اچھی بات ہے اللہ کا کام اور پیغام رسانی کا کام وہ بھی کر رہا ہے جائر بات ہے کہ ایک ہی آدمی پوری دنیا کے لوگوں کو تو کرے گا نہیں ایک مرتبہ شیخ عبد المحسن العباد مسجد یا بھی جلدی تک دے رہتے درس اب بہت ہی کمزور ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ ان کا رک گیا ہے پہلے ان کے درس میں جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے وہاں نووے کی دہائی میں تو اس وقت ان کے درس میں بڑے تھوڑے لوگ رہتے تھے اور اسی مسجد نبوی میں دوسرے علماء کا درس ہوتا تھا بعض علماء کے درس میں بھیل لگی رہتی تھے کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے درس میں اتنے لوگ رہتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے اپنا فضل دیتا تو اخلاص یہی ہے کہ ہم تنگدل نہ ہوں یہ سب مناظر دیکھ کر کسی کی مقبولیت یا کسی کی زیادہ کامیابی کو دیکھ کر کے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ چلو کم سے کم لوگ مائل تو ہیں دین کی بات سننے پر سیکھنے پر اب اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت جس چاہے لے دوسری بات یہ ہے کہ خطیب کا اہم وصف یہ ہو کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے اخلاص کے بعد علم سب سے اہم چیز کوئی بھی کام اور دعوت سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے کوئی بھی کام بغیر علم کے اور بغیر سیکھے ہوئے نہیں کرنا چاہیے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی کتاب سحی بخاری کے اندر باب باد ہے کتاب العلم کے اندر باب العلم قبل القول والعمل قول اور عمل سے پہلے علم ضروری ہمیں کچھ کہنا ہے اس کے لئے بھی علم چاہیے کچھ کرنا ہے اس کے لئے بھی علم چاہیے العلم قبل القول والعمل اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی یہ آیت ذکر کی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں فَعْلَمْ یہ علم ہو گیا وَاسْتَغْفِرْ اور مغفرت طلب کرو یہ استغفار یہی عمل ہے تو قول سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوِ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِتْتَبَعْنِ یہی میری راہ ہے میں اللہ کی طرف نبی کو حکم ہے کہ آپ اس کو کہیے اعلان کیجئے اس کا قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوِ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ علم کے ساتھ یقین کے ساتھ آنا وَمَنِتْتَبَعْنِ میں بھی اور میرے متبعین بھی یہ دعوت کا کام عَلَى بصیرہ کرتے تو یہ علم یہ بصیرت اس کے لئے کرنا کیا ہے ہمیں اہلِ علم سے جڑے رہنا چاہیے کتابوں سے اپنا رشتہ رکھنا چاہیے متعلق کا سلسلہ برابر جاری رکھنا چاہیے جو کچھ ہمیں کہنا ہو پیش کرنا ہو وہ علم کی روشنی میں اور صحیح معلومات کی روشنی میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کوئی بھی خطبہ ہو کوئی تقریر ہو کوئی درس ہو اس میں سب سے پہلے تمہید ہوتی یعنی آپ جس موضوع پر بولنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق کچھ تمہیدی کلمات کہتے ہیں تمہید کے بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمہید مختصر ہونی چاہیے اب اختصار کا مطلب کیا ہے پانچ منٹ کا درس ہے تو اس کی تمہید بہت ہی کم ہوگی آدھے منٹ کے اندر ہونی چاہیے آدھے گھنٹے کا خطاب ہے تو اس کی تمہید پانچ منٹ ہو سکتی ہے ایک گھنٹے کا خطاب ہے تو اس کی تمہید دس بارہ منٹ ہو نکال دیتے اور اصل موضوع پر جب پہنچتے ہیں اور گھڑی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بہت کم وقت رہ گیا اب یا تو اتنی ہی کم وقت میں اپنے موضوع کو وہ سمیٹنے کی کوشش کریں اور نہیں تو کھیشتے جائیں کھیشتے جائیں اس لئے کہ پہلے ہی تمہید دولانی تو اس کا خیال لگنا چاہیے کہ تمہید وہ چاہے تحریر ہو چاہے تقریر ہو ہر جگہ یہی ہونا چاہیے کہ اس میں توازن ہو تمہید کے وقت میں اسی طریقے سے ہم جو کچھ پیش کریں لوگوں کے سامنے جو معلومات دے لوگوں کو وہ معلومات بالکل درست ہونی چاہے جیسا کی علم کے تعلق سے بات ہوئی ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کریں صحابہ کے اقوال علماء کے اقوال واقعات اور دوسری عبرت کی چیزیں پیش کریں تو پیش کرنے سے پہلے ہر چیز کی جانچ ضروری آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ دوسرے مسلکوں کے خاص طور سے ان کی تقریروں میں سوائے منگھڑت واقعات کے اور زمین سے لے کر کے آسمان تک کی ایسی ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا اپنے عوام کو اس طرح ان سب چیزوں میں الجھائے رہتے ہیں کہ صحیح باتوں کو قرآن کی باتوں کو حدیث کی باتوں کو ان کے یہاں سننے کا کوئی تصوری نہیں رہ جاتے اگر ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آیت صحیح پڑھیں آیت صحیح پڑھیں سب سے بنیادی چیز ہے درست معلومات کے اندر اب اگر خطیب مقرر حافظ قرآن ہے تو بڑی اچھی بات ہے وہ عام طور سے آیت پڑھنے میں غلطی نہیں کرے گا لیکن اگر وہ حافظ قرآن نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ جو آیتیں اس کے خطبے میں اس کی تقریر میں آتی ہیں تو بہت اچھی طرح سے منذبت قرآن کی اندر اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو عوام بھی اس کو محسوس کر لیتے اگرچہ کی حافظ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح کی آیتیں بار بار ان کے سماعت سے گزرتی ہیں وہ اکثر علمی مجلسوں میں قطبوں میں حاضر ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ ان کے ذہن میں رہتی ہیں بھلے وہ یاد نہ رہیں لیکن اگر خطیب یا مقرر غلطی کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہیں کچھ غلطی کر رہا ہے اور جب عوام یہ جان لیں کہ آیت ہی پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے تو سوچیں گے کہ یہ آیت ہی نہیں صحیح پڑ پا رہا ہے تو ہم کو کیا سمجھائے گا تو بہت ہی پختگی کے ساتھ دیکھئے خطبے تقریر وغیرہ سے متعلق جو آیتیں ہوتی ہیں جو موضوعات عام طور سے بیان کیا جاتے ہیں ان آیتوں کو بہت زیادہ آیتیں نہیں ہوا کرتی اگر زیادہ بھی ہوں تو ایک مرتبہ آدمی ہر تقریر ہر خطبے کے موقع پر ان آیتوں کو اچھی طرح سے منذبت کر لے کام چلا نہیں بلکہ ہر خطبے ہر تقریر کے موقع پر ان آیتوں کو اچھی طرح سے وہ یاد کر لے تو آئندہ بھی یہ حفظ اس کے کام آئے گا تفسیر جب بیان کیا جائے آیت کی تفسیر بیان کیا جائے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ تفسیر جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح اگر نہیں صحیح اس لئے کہ آپ جانتے کہ تفسیر میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن کا جو علمی اعتبار سے موتبر نہیں تفسیر کے اندر تو تفسیر بیان کرتے ہوئے مشہور بہت ہیں تفسیر کے اندر بہت ساری چیزیں مشہورت بہت رکھتی ہیں لیکن جب آپ جانچ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے بلکہ علمی اعتبار سے غیر صحیح اس کے بعد آئیے حدیث کی طرف آپ یہ بات جانتے ہیں کہ صحیح ان کی حدیثوں کی صحت پر تو علماء کا اجمع ہے لیکن غیر صحیح ہیں جیسے سننے اربعہ وغیرہ ہے تو ان کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی ہیں غیر صحیح حدیثیں بھی ہیں قابل استدلال حدیثیں بھی ہیں ناقابل استدلال حدیثیں بھی ہیں غیر صحیح ہیں ان کی کوئی بھی حدیث ہو تو اس کو جانچنا ضروری ہے کہ آیا یہ حدیث قابل استدلال ہے یا نہیں صحیح حسن ہے یا نہیں ہے کہیں ضعیف تو نہیں مردود منکر تو نہیں ہے کہیں موزود تک حدیثیں ہوتی ہیں تو یہ چیز آپ اگر خطبے وغیرہ کی کتابوں پر انحصار کریں گے تو ان خطبے کی خطبوں کی کتابوں میں بھی ضروری نہیں کی ساری حدیثیں جو بیان کی گئی ہوں وہ صحیح ہی ہوں اللہ ما شاء اللہ بعض لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں موجودہ دور میں اور اگر وہ حکم لگاتے ہوں ہر حدیث پر کہ اس حدیث کو امام ترمیز نے روایت کیا اللہ مالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا تب تو ٹھیک ہے نہیں تو ہماری ذمہ داری ہے خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے چیک کر لے کی یہ حدیث قابل استجلال ہے کی نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سارے واقعات مشہور رہتے ہیں دعوت اور تقریر کے تعلق سے اور واضح ارشاد کے تعلق سے لیکن ان واقعات کی کوئی حقیقت نہیں مشہور تو ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ان کی جہاں چاپ کریں گے اسی لئے علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی قصص لا تسبت ایسے واقعات جو ثابت نہیں ہیں اردو میں بہت ساری کتابیں کتاب ہے اور بھی کتابیں اس تعلق سے پائی جاتی ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی واقعہ کسی کا بیان کیا جائے یا اور کوئی چیز بیان کی جائے خاص طور سے جو بہت زیادہ شہرت رکھتی ہوں تو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ واقعی یہ قابل ذکر چیزیں ہیں یا نہیں ہیں جو کچھ ہم بیان کریں وہ بلکل واضح ہونا چاہئے سامنے والا اس کو پوری بات ہماری سمجھ میں آئے ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں ہماری سمجھے اور کچھ باتیں نہ سمجھے کن کن چیزوں کی وجہ سے باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ زبان و بیان ہماری بلکل کلیر ہونی ہے زبان ایسی استعمال کریں آپ جانتے ہیں کہ الگ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں الگ نوعیت کی زبان استعمال کی جاتے اہل علم کی مجلس میں جیسے آپ حضرات ہیں یہاں جو زبان استعمال کی لیکن عوام کے سامنے کوئی بات پیش کرنی ہو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہو عیدین کا خطبہ ہو کوئی بھی خطبہ ہو کوئی بھی تقریر ہو اس میں عوام ہی رہتی ہے تو اس کی رعائت ضروری ہے کہ ہماری زبان بلکل واضح اور سہل ہو بسا سننے والوں کے سر سے گزر جاتی یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہ تو زبان بلکل واضح ہونی چاہیے اس میں کسی طرح کا غموز کسی طرح کی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے اور یہ غموز اور پیچیدگی الفاظ کے انتخاب میں جملوں کے انتخاب میں اس پر توجہ نہ تو اردو کا یہ مطلب ہے کہ بہت ہی گاڑھی اردو اور بہت ہی مشکل عربی فارسی الفاظ سے بوجھل بنا کر کہا جائے اور نہ ہی ہندی ایسی بولی جائے جو سنسکرد جیسی ہو ایک زبان جس کو ہندوستانی زبان کہتے اردو اور ہندی کے بیچ میں ایک ہندوستانی زبان ہے اس طرح بات کریں کہ ہر ہندوستانی اس کو سمجھ لے نہ بہت گاڑھی اردو ہو نہ بہت گاڑھی ہندی ہو یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس کو سمجھ نہ چاہے تو اس کے لئے بھی کوئی دشواری اس میں نہ ہو وضاحت کے سلسلے میں بات واضح ہو اس سلسلے میں ایک چیز یہ بھی ہے بڑی دقیق باتیں عوام کے سامنے نہیں کرنی چاہے بہریک باتیں علمی باتیں جو بسا اوقات لوگوں کو ایک دم نہیں سمجھ بھلے زبان آسان ہے لیکن بات بڑی دقیق ہے علمی ہے استلاح ہی ہے تو سننے والے کو کچھ پلے نہیں پڑتا اس میں کہنا کیا چاہتا ہے کہنے والا بسا اوقات وہ کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہیں ایک لفظ کو استعمال آپ نے کیا وہ لفظ وہ نہیں جانتے لیکن ان کو لگتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہوگا جب کی وہ معنی بلکل نہیں تو غلط پر غلط کام کر سکتے ہیں اسی لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمت اللہ نے ان کا یہ قول ذکر کیا ہے عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کا قول کہ مَا أَنْتَ بِمُحَدِّسٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْزِهِمْ فِتْنَةً کہ اگر تم لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کروگے کہ ان کی عقلیں اس بات کو سمجھنے سے قاسر ہیں تو ان میں سے بعض لوگوں کے لیے وہ بات فتنہ اور آزمائش بن جائے گی سمجھ میں نہیں آئے گی بات تو وہ ان کے لیے فتنہ اور ایک طرق آزمائش بن جائے گی وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے اور کچھ کا کچھ کر بیٹھیں گے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے کہ حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ اَتُحِبُّونَ اَنْ يُقَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ وہ بات لوگوں سے بیان کرو جو لوگ سمجھیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھکلایا جائے جب بات لوگ سمجھ نہیں پائیں گے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتے ہیں بساوقات یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بات تو غلط لگ رہی ہے تو اس طرح سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کے مرتقب ہو سکتے ہیں کبھی کبھی تیز رفتاری کی وجہ سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آدمی اتنا تیز رفتاری کے ساتھ بولتا ہے کہ آدھی بات سمجھ میں آئے آدھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو زیادہ بولنا مقصد نہیں ہوتا سمجھانا مقصد ہوتا ہے کم بات بولی جائے لیکن لوگوں کی سمجھ میں آئے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے زیادہ بات بولی جائے اور اس میں سے کم بات سمجھ میں آئے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ مَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ قَسَرْدِكُمْ هَذَا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے بلکہ آگے کہتی ہے کہ کَانَ يُحَدِّسُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لَأَحْسَاهُ آپ اس طرح بولتے تھے کہ آپ کے الفاظ کو اگر کوئی شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیتا اس طرح کلیر صاحب بولتے تھے کہ کوئی گننا چاہے کہ کتنے الفاظ آپ نے بولے تو گن سکتا ایک دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کہنا کَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلًا يَفْحَمُهُ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی کلیر اور واضح ہوتی تھی مفصل ہوتی تھی کہ ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا تو یہ کب ہوگا جب ہم اتمنان سے بات کریں گے اور اس طرح سے بات کریں گے کہ ہر ہر چیز لوگوں کے ذہن میں بیٹھتی جائے کبھی کبھی آواز ایسی استعمال کرتا ہے بولنے والا کہ کچھ الفاظ تو سمجھ میں آتے ہیں کچھ جو ہے نہیں سمجھ میں آتے کچھ اتنا پست آواز میں بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی جس کو کہتے ہیں کہ کچھ حروف کھا گیا کچھ الفاظ کھا گیا تو اس پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے الفاظ یا حروف کٹ جائیں بولتے وقت موضوع کے اختیار کے تعلق سے بھی خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ کن لوگوں میں بول رہا ہے کس وقت بول رہا ہے کس جگہ بول رہا ہے اس کی رعایت کریں ہمارے سامین جیسا کہ پہلے بھی بتلائے گیا کہ مختلف عمر کے ہوتے ہیں مختلف جنس کے ہوتے ہیں اس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں جوان بھی ہوتے ہیں معمر لوگ بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں انپڑھ بھی ہوتے ہیں علماء بھی ہوتے ہیں غیر علماء بھی ہوتے ہیں عصری علوم والے بھی ہوتے ہیں دینی علوم والے بھی ہوتے ہیں تو ہمیں سب کی رعایت کر کے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے سماج کی ضرورت عوام کی ضرورت دیکھنی چاہیے کہ اس وقت ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کون سے سوالات ان کے ذہنوں میں اُبل رہے ہیں وہ ان کا جواب جاننا چاہتے ہیں آج کل کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں ہمارے شہر کے اندر جس کے تعلق سے ضرورت ہے کہ لوگوں کو شرعی حکم سے آگاہ کیا جائے یہ بات اس لئے کہنی پڑتی ہے کہ بعض خطبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ موضوعات ان کے پاس ہوتے ہیں جو گھوم گھوم کر کے اسے کو بیان کرتے رہتے ہیں چاہے موسم کوئی بھی ہو جگہ کوئی بھی ہو اور وقت کوئی بھی ہو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنی ضرورت نہیں دیکھنی چاہیے مخاطبین سامعین اور سماج کی ضرورت دیکھنی چاہیے اسی طریقے سے موضوعات میں یہ بھی ہے کہ بچوں کے تعلق سے بھی گفتگو ہو عورتوں کے تعلق سے بھی موضوعات منتخب کیے جائیں نوجوانوں کے تعلق سے بھی بزرگوں کے تعلق سے بھی اور پھر ہمارے پاس شریعت کا جو دھانچہ ہے اس میں عقائد دی ہیں عبادات ہیں معاملات ہیں اخلاق ہیں تو ان سب موضوعات کو ان کا حصہ ملنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم صرف عقائد ہی میں ہمیشہ گھومتے رہیں یا صرف عبادات میں گھومتے رہیں عبادات میں بھی صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے اور بھی عبادتیں ہیں تو یہی حال معاملات کا ہے تو ہمیں ایک فہرست بنانی چاہیے کہ ایک سال میں ہم نے جو کچھ لوگوں کے سامنے بیان کیا اس میں عقائد کا کتنا حصہ رہا عبادات کا کتنا حصہ رہا معاملات کا کتنا حصہ رہا اخلاق کا کتنا حصہ رہا تاکہ ایک توازن رہے موضوعات میں اور سننے والوں کی ہما جہد تربیت ہو بہت ساری چیزیں لوگ جاننا چاہتے ہیں احکام مسائل جاننا چاہتے ہیں لیکن ہم جو ہے ان احکام مسائل پر گفتگو ہی نہیں کرتے کہ لوگوں کو اس کا علم ہو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے احکام مسائل کے لیے تھوڑا سا محنت کی ضرورت پڑتی ہے مطالعہ کی ضرورت پڑتی ہے جس سے بچنے کے لیے اور آرام قلبی کے لیے ہم اس طرح کے موضوعات کو تش نہیں کرتے توالت اور اختصار دونوں سے اشتناب کرنا چاہے نہ تو ہماری گفتگو بہت لمبی ہو نہ بہت مختصر یہ صرف جمعہ کے خدبے کے تعلق سے نہیں جمعہ کے خدبے کا جہاں تک معاملہ اس کا وقت متین ہے اس کا وقت متین ہے تو اس میں کیا ہے کہ اس وقت تک کی پابندی کرنی ضروری ہے آدھے گھنٹے کا خدبہ ہے آدھے گھنٹے میں ہمیں ختم کرنا ضروری ہے چالیس منٹ کا ہے پہتالیس منٹ کا ہے پچیس منٹ کا جو بھی وقت متین ہے اس وقت سے آگے نہیں جانا چاہیے اللہ ما شاہ اللہ کبھی ایک دو منٹ ہو گیا ہو گیا لیکن بعض خدبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ دس دس منٹ پندرہ پندرہ منٹ تک کھیچ لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے کسی کا کسی ہاسپٹل میں اپائنمنٹ رہتا ہے کسی کا کسی کو کہیں اور جانا ہوتا ہے کوئی آفیس چھوڑ کر کے اجازت لے کر کے آیا ہے کوئی سکول چھوڑ کر کے اتنے وقت تکی اجازت لے کر کیا آیا ہے اب وہ جاتا ہے تاخیر کر کے تو وہ عطاب کا شکار ہوتا ہے اس سلسلے میں جتنی بھی آپ دلیل دیں گے کہ نہیں کیوں نہیں کر سکتے کہ انہیں سب ساری دلیلیں غلط وقت تکی پابندی بہت ضروری ہے کسی نماز کے وقت تک کے موقع پر آپ نہیں کرتے کہ ساڑھے بار نماز کا ٹائم ہے اور انہیں ایک نماز کا ٹائم ہے تو چلو دس منٹ خزکا کر کے یک بیٹھے راجہ بیٹھے راجہ دس منٹ کے بعد نماز ہوگی ایک منٹ اس میں برداشت نہیں ہے جیسے سوئی نے وہ وقت سوئی وہاں تک پہنچی فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہی حال جمعہ کے خدبے میں ہونا چاہیے عام دروس میں محاضرات میں تقریروں میں یہ ہے کہ تطویل یعنی بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے دیکھئے لمبی تقریریں جو ہے یہ اس میں ظاہر باتیں کہ زیادہ باتیں ہوتی ہیں تو بہت سی باتیں آدمی بھول جاتا ہے مقصد ہمارا زیادہ چیزیں لوگوں کو دینا نہیں ہے بلکہ ان کی ضرورت کی چیزیں اور کتنی چیز وہ حضم کر سکتے ہیں کتنی چیز اپنے دماغ میں لے کر کے جا سکتے ہیں اتنی ہی باتیں ان کو بتلانا چاہیے اور اسی طرح سے آدھے گھنٹے کی کوئی بھی تقریر ہو اس میں کسی ایک موضوع کو اچھی طرح سے سمیٹا جا سکتا ہے بشرتے کی محنت کی گئی ہو جمعہ کے خطبے کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور عدیس ہے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہو نماز لمبی ہو یہ خطیب کے سمجھدار ہونے کی دلیل خطیب کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ الْسِحْرَةِ کچھ بیان کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جادو جیسا اثر رکھتی ہیں تو اس چیز پر ہمیں توجہ دینی چاہیے ایک وصفہ یہ بھی ہے موضوع پر بولے خاص طور سے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں بہت سارے فرقے بہت سارے عقائد والے اور فقہی مسالک والے جن کو ہم ہدف بناتے ہیں تو بات جو ہے اس میں اشتعال والی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بدزبانی یا تفسیق تجریح اور تکفیر اس طرح کا انداز نہیں استعمال کرنا چاہیے فلا جہنمی ہے فلا مشرق ہے فلا کافر ہے یا کسی عالم کو نشانہ بنائے جائے اور اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات کی جائے جو نامناسب ہے اس طرح کا اسلوب ہرگز نہیں استعمال کرنا چاہیے دعوت کا میدان تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھی بیجتا ہے فیرون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے فیرون سے حارون کو حکم دیا جاتا ہے فقولا لہو قولا لینا نرمی سے ان سے بات اس سے بات کرو لعلہو یتذکرو یخشا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكُ اور آپ کو یہ بھی کہا گیا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّيَا اِدْفَعْ بِالَّتِهِ یا حَسَن فَيْدَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ آواز پر توجہ ہونی چاہیے آواز نہ بہت زیادہ بلند ہو خطیب کی اور نہ بہت زیادہ پست ہو کبھی بلند ہو کبھی پست ہو یہ تو ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ بلند نہ ہو اور نہ بہت زیادہ پست ہو بہت زیادہ بلند ہوگی تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی اور بہت زیادہ پست ہوگی تو لوگ سن نہیں پائیں گے تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس طرح کی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ بعض خطبہ اس قدر چیخ پکار کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تقریر نہیں کہیں کوئی جو ہے حرب و ذرب کا معاملہ تو اس طرح سے آواز بلند کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور نہ اتنی پست کر دے کہ بات ہی نہ سنائی دے یہ بھی درست نہیں ہے ہاتھ کی حرکتوں کا معاملہ ہے ہاتھ کی حرکت خاص طور سے خطبہ جمعہ کے دوران جمعہ کے خطبے کے علاوہ باقی خطابوں میں تو کچھ گنجائش ہے لیکن جمعہ کے خطبے میں بہت زیادہ ہاتھ کی حرکت نہیں ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صرف تشہد والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے خطبے کے اندر وہ بھی جب دعایا کوئی یملہ پڑھتے تھے تو تشہد والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے یہ بہت زیادہ ہاتھ ادھر ادھر کرنا اور بہت زیادہ حرکت کرنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے خاتمہ جب کرے خطبے کا تقریر کا اختتام ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ اس آدھے گھنٹے میں پون گھنٹے میں جو کچھ بولا گیا اس کا خلاصہ پیش کر دیا جائے تاکہ ایک نظر میں ساری باتیں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج ہم کو یہ یہ باتیں بتائی گئیں بساوقات آدھے گھنٹے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں تو پہلے سے خطیب کو اس کی تیاری رکھنی چاہیے کہ آخر میں ہم کو خلاصہ بیان کر دینا ہے خاص طور سے بعد میں جو لوگ آتے ہیں جو پوری پورا خطبہ نہیں سن سکے پوری تقریر نہیں سن سکے تو ان کے لئے بھی یہ اچھی چیز ہوگی اور جو عام لوگ جو شروع سے موجود ہیں ان کے ذہن میں ایک پورے خطبے کا خاکہ آ جائے گا اور اس طرح سے وہ ایک مفید چیز لے کر کے جائیں گے خطبے کی تیاری ہو یا تقریر کی تیاری ہو کسی خطاب محاضرے کی تیاری ہو درسہ کی تیاری ہو نقاط نوٹ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے ضروری نہیں کہ ہم ساری باتیں زبانی بیگر دیکھے ہوئے اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے آپ آیتوں کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں حدیثوں کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں یا صرف نقاط نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نوٹ کرنے میں اور اس کو دیکھ کر کے بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ چیزیں اگر آپ نوٹ کر کے رکھیں گے تو آئندہ بھی آپ کے کام آئیں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو رہ جاتی ہیں اہم ہونے کے باوجود ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں بیان کرتے وقت تو جب نقاط سامنے نوٹ رہیں گے تو بیان کرنے میں آسانی ہوگی خطبے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بعض خطبہ الحمدللہ نحمدہو ونستعینو اس کو الحمدللہ دو مرتبہ بڑی پابندی سے کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونستعینو پہلے تو اس قدر یہ رائش تھا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا تھا تو کہتے تھے کہ لگتے ہیں کہ بھول گئے آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہیں آپ نے پایا کہ دو مرتبہ الحمدللہ لکھا ہو کسی خطبے میں جہاں تک میں جانتا ہوں کہیں دو مرتبہ نہیں تو کبھی کر دیا آپ نے تعقید کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے جیسا کی بعض خطبہ کی یہ عادت دیکھی جاتی ہے خطبے مسنونہ کے جو الفاظ ہیں ان میں سے کچھ الفاظ جو ہے وہ ان کا ثبوت محل نظر ہے اس لئے اس پر بھی توجہ رہنی چاہیے بہت سے الفاظ خطبے کے ہم سنتے چلے آئے ہیں اپنے پرانے خطبہ سے تو ان الفاظ میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ثابت نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے یعنی ان کو سنت سمجھ کر کے نہ کہا جائے کبھی چھوڑ بھی دیا جائے مثال کے طور پر الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بھی ونتوکل والے یہ نؤمن بھی ونتوکل والے کے بارے میں حدیث کے جانکار کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ثابت نہیں خطبہ مسنونہ میں نؤمن بھی ونتوکل والے کے الفاظ ثابت نہیں ہیں اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ خطبہ مسنونہ میں وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں وہ الفاظ ثابت نہیں ہیں تو یہ محل غور ہیں یہ چیزیں ان پر نظر رکھنی چاہیے سورہ قاف کی تلاوت خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کبھی چھوڑ دیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن بعض لوگ کبھی نہیں پڑھتے یہ حرج کی بات ہے کبھی پڑھ دیا کبھی نہیں پڑھا اس کی تو گنجائش ہے لیکن سرے سے پڑھائی نہ جائے یا اگر کوئی کبھی نہ پڑھے تو اس پر نقیر کیا جائے یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں خطبے کے بعد نماز کا مسئلہ رہتا ہے نماز پڑھاتے وقت وہ بھی چونکہ خطبے ہی سے جڑی ہوتی ہے نماز میں جو مسنون صورتیں ہیں اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سب بحسمہ اور دوسری رکعت میں حلطہ کا حدیث الغاشیہ یہ پڑھتے تھے یا پہلی رکعت میں سورہ جمعہ دوسری رکعت میں سورہ منافقون اب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے کاٹ کاٹ کر کے پڑھا جائے سورہ جمعہ کے آخر کی دو آیتیں اور سورہ منافقون کے آخر کی دو تین آیتیں یا اسی طریقے سے سورہ علیہ سورہ غاشیہ میں کاٹ پٹ کر کے یا کہیں اور سے چھوٹا چھوٹا خطبہ خوب لمبا ہو اور نماز خوب مختصر کر دیا جائے تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ مناسب نہیں ہیں کبھی کسی وجہ سے خطیب نے ایسا کر دیا کہ مختصر صورتیں پڑھ دی کسی وجہ سے تو یہ الگ بات ہے لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے یہ چند چیزیں تھیں وقت ابھی ہمارا قتم ہو گیا ہے تو ایک خطیب کے لیے سب سے اہم چیز اس میں جو ہے وہ علم جانکاری اخلاص ہو علم ہو جو کچھ پیش کیا جائے وہ صحیح ہو معلومات صحیح ہوں چاہے تفسیر سے متعلق ہوں حدیث سے متعلق ہوں واقعات سے متعلق ہوں موضوع کا انتخاب کرتے وقت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے ہم کس جگہ بول رہے ہیں کن کے سامنے بول رہے ہیں کس موسم میں بول رہے ہیں کس محول میں بول رہے ہیں اس اعتباس سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے موضوع کی تائین کرنی چاہیے اسی طریقے سے اشتعال انگیزی سے بچنا چاہیے اپنا اسلوب اور اپنا لبو لہجہ اس طرح رکھا جائے کہ سمجھنے والے کو کوئی دکت نہ ہو باتوں کو سمجھنے میں آواز پر توجہ دی جائے بہت زیادہ پست نہ ہو بہت زیادہ بلند نہ ہو ہاتھ کی حرکتوں پر بھی نظر رکھی جائے کہ بہت زیادہ حرکت نہ کیا جائے اور بہت اشلکود نہ کیا جائے تکلف اور تسنوں سے بچا جائے یہ ساری چیزیں یہ خطیب جب ان چیزوں کا احتمام کرے گا تو وہ سمجھئے کی اس نے کتاب السنت کی تعلیمات کی روشنی میں خطبہ دیا تقریر کی اور اس طرح سے اس کی دعوت اور اس کی خطابت زیادہ مفید ہوگی کیونکہ وہ ہر بات دلیل سے کہہ رہا ہے ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو کچھ پیش کریں وہ صحیح ہو علی علم ہو اخلاص کے ساتھ ہو اور کتاب سنت کی روشنی میں ہو اور اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں اور جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے دعوت کا کام اللہ تعالی اسے شرف قبول بخشے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ